آپ سب پر سلامتی ہو منظر بھپالی کا لکھا ہوا ہے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے گاؤں گاؤں زخمی فضائیں ہو گئیں مہنگی شراب سے تو دوائیں ہو گئیں لائیے عوام کو جواب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے لوگ جو غریب تھے حکیر ہو گئے آپ تو غریب سے امیر ہو گئے یعنی کہ حضور بے ضمیر ہو گئے خود کو بے ضمیری کا خطاب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے ناظرین میں ہوئی عاصر رشید اور آپ میرا ویلاک دیکھ رہے ہیں ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک اہم کیس کی سامات ہوئی کل کی سامات کا حوال آپ کو بتایا تھا کہ کل کی سامات کے دوران کس کو کیا ریلیف ملا ہے آج کی سامات میں کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے جو زمانت درخواست دائر کی گئی تھی وہ درخواست زمانت مسترد کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی درخواست زمانت مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا عدالت نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی اخراج مقدمہ کی دو درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا سائفر کیس سننے والی خصوصی عدالت برائے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ نے پہلے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کی درخواست سے زمانت مسترد کی تھی جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فرد جرم آئید کرنے کے خلاف درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹاتے ہوئے کہا کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جا لیکن ان کی یہ تمام تر درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں ریلیف کس کو مل رہا ہے وہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں دوسری طرف نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل پہ سپریم کورٹ کا فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پہ اپیل کریں گے کیونکہ قانون میں تبدیلی کا حق پارلیمنٹ کے پاس ہے ان کا کہنا تھا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں اور بطار نگران وزیراعظم میڈیا کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوشن کر دوں تو کوئی قباحت نہیں ہے ورکنگ جنرلیسٹ کے مسائل کو بھی انہوں نے اٹھایا جو بھی سروسیس میں آتے ہیں ان کے قوانین ہونے چاہیے پریس کانفرنس میں بھی یہی گفتگو کی تھی انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیلنجنگ جو ہے وہ تیم ہے جس کے بارے میں لوگ رائے رکھتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے مالکان صحافیوں اور میڈیا کے بارے میں بات سے کسی کی دلازاری مقصد نہیں تھی دوبارہ پریس کانفرنس کی تو الفاظ شاید مختلف ہوں لیکن موضوع یہی رکھوں گا نگرام وزیراعظم بڑے محترم ہے ماضی قریب کے اندر وہ جس طریقے سے سارٹ دیا کرتے تھے وہ بھی سبھی جانتے ہیں اور اب پریس کانفرنس جس طریقے سے ہوتی ہے وہ بھی سبھی جانتے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق نگرام وزیراعظم نے کہا کہ تورخم اور چمن بارڈر سے لاکھوں لوگ جا چکے ہیں اور بہت سارے لوگ حکومت کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی ہماری بہت بڑی پشتون آبادی ہے ان کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ ڈی اینے ٹیسٹ کی طرف چلے جائیں نادرہ کو ٹاسک دے دیا ہے اور ان کی سربراہی میں کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہیں نگرام وزیراعظم انواراللہ کاکر صاحب نے کہا کہ جہاں غیر قانونی لوگ ہو سکتے ہیں وہاں پہ سرچنگ ہو رہی ہے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کریں گے چیک پوسٹ جو ہیں ان کا قیام پھر عمل میں لائے جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیڈ لائن کے بعد کوئی ملا تو پکڑ کر ڈی پورٹ بھی گریں گے غیر ملکی جائیں اپنے ملک سے پاسپورٹ بنوائیں جس کے بعد جس ملک کے لیے آنا چاہتے ہیں ویزے کے ذریعے آ جائیں نگرام وزیراعظم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ابراہیم زدران نے میٹ جیتنے کے بعد نام کیا ان کے جو پاکستان سے نکالے جا رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک افغانی ہے تو اس کے امور کی اوپر میں بات نہیں کر سکتا اگر پاکستانی میٹ جیتے تو ان کے نام کیا جاتے جو ان کو نکال رہے ہیں نگرام وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ ہم کوئی افغانستان سے بلکل رشتہ ناتا نہیں توڑنا چاہتے چاہتے ہیں کہ جو ہماری طرف کے لوگ ہیں افغانستان وہ ہمیں بھیجیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی وہاں پر غیر قانونی ہیں ہمارے لوگوں کی وہاں پر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور قانونی حیثیت ہے تو بتا دے وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بات سائفر کے متعلق ان کی جانب سے نہیں کی گئی نہ ان کی طرف سے سوال کیا گیا سائفر کے متعلق ایڈوکیٹ علی اجاز بٹر کا کہنا ہے کہ سائفر ٹرائل جیل میں جنگی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے سترہ اکتوبر کو چالان کی نقول فرام کر کے تئیس اکتوبر کو فرد جرم آئید کر دی گئی ہے ٹرائل کورٹ نے پہلے بھی غیر قانونی کام کیا جو الزام ہے سائفر چالان کیس کے عدالتی فائل کا حصہ ہی نہیں ہے اور آج عمران خان کے خلاف پانچ گواہن کی شہادت ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ درخواست زوانت جو مسترد ہوئی ہے یہ درخواست زوانت مسترد نہیں ہو سکتی تھی لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا اب اس فیصلے کو لے کہ پاکستان تحریک انصاف خاموشی اختیار ہی کرے گی ریاکٹ تو کرے گی نہیں لیکن اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے دوسری طرف جن کو رہائیاں مل رہی ہیں ان کو کیا ملے گا پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے لیے پورم جلسے اور جلوس مراقب کرنے کی اجازت دیتے ہوئے انہیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ زلعی انتظامیہ کے جانب سے اس زمن میں لگائی گئی شرائط پر عمل کریں گے تاکہ امن عمان کی صورتحال خراب نہ ہو یہ نہیں پتا کہ زلعی انتظامیہ کے طرف سے کیا شرائط لگائی گئی ہیں ہو سکتا ہے یہ شرط ہو کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا نہ ہو ہائی کورٹ نے یہ حکمات پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر علی امین گنڈاپور اور دیگر کی جانب سے دائر ریٹ پٹیشنز کی سماعت کے دوران جاری کی ہے اور درخواست نمٹا دی گئی ہے اس موقع پر جسٹس اجاز انور نے ریمارکس کی ہے کہ پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک مفرور کے گھر پر جلسہ ہوتا ہے بلکہ یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفرور کو پروٹیکال میں لائی جاتا ہے ایسی چیزیں یہاں پر عام ہو چکی ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں جج کہہ رہے ہیں کسی نے اپنی پلی نہیں رکھی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ مفرور کو پروٹیکال کس طریقے سے دیا گیا دورکنی بینٹ جسٹس اجاز انور اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل تھا ریٹ پٹیشن میں درخواست گزاروں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ نگرا حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف غیر اعلامیہ کریک ڈاؤن یا غیر اعلامیہ کریک ڈاؤن شروع کیا اور انہیں جلسے اور جلوس منقض کرنے کی اجازت نہیں دی جاری حالانکہ آئین کے تحت انہیں پورم جلسے جلوس منقض کرنے کا حق حاصل ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ صوبہ بھر سے پچھتر درخواستیں جلسے اور جلوس کے لیے دی گئی ہیں مگر تمام درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں اور انہیں اپنے گھروں اور یہاں تک کے ایک خاص جگہ پر بھی جلسے کی اجازت نہیں ہے جبکہ دیگر پارٹیز کو جلسے اور جلوس منقض کرنے کی اجازت ہے الیکشن کا سیزن شروع ہو چکا ہے ان حالات میں ایک مقصود سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا درست نہیں ہے ان کی جو پلی تھی اسی پلی کے بارے میں ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اور انہیں جلسے جلوس کرنے کی اجازت دی دی اور مشروع کر دیا زلی انتظامیہ کے حکمات سے زلی انتظامیہ کیا انہیں خان صاحب کا نام لینے دیتی ہے زلی انتظامیہ کیا انہیں جھنڈا لہرانے دیتی ہے زلی انتظامیہ کیا انہیں پی ٹی آئی لکھنے دیتی ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے دوسری طرف وفاقی حکومت نے فیضاباد دھرنے کے ذمہ داران کے تائیون کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے ایٹینی جنرل نے فیضاباد دھرنا کیس پہ عمل درامد رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر آئی جس میں بتایا گیا کہ وفاقی حکومت نے فیضاباد دھرنے کے ذمہ داران کے تائیون کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو تشکیل دے دیا ایٹرنی جنرل نے ایک ریپورٹ زما کروائی ہے اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 6 فروری 2019 کے فیصلے پہ عمل درامد کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اب یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ ایڈیشنل سیکرٹری دفاع اور ڈائریکٹر آئی ایس آئے شامل ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ٹی او آرز فی عمل درامد ریپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے کمیٹی تیشدہ ٹی او آرز کے تحت انکوائری کرے گی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فیضاباد دھرنے سے متعلق شواہد اکٹھے کرے گی اور تمام حاصل کردہ شواہد دستاویزات اور ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے گا سپریم کورٹ میں یہ جو ریپورٹ جمع کروائی گئی ہے ایٹرنی جنرل کی جانب سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ کرے گی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فیضاباد دھرنہ کیس کے ذمہ داران اور ہینڈلرز کا تعیم کرے گی کمیٹی یہ بھی تعیم کرے گی کہ فیضاباد دھرنہ کیس میں کس نے حکمات دیئے تھے اور کس نے مینج کیا تھا ریپورٹ کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس تیشدہ ٹی او آرز پہ 26 اکتوبر کو ہو چکا ہے اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تحقیقات کے بعد تجاویز پر عمل درامت کرے گی اور مبنی ریپورٹ جمع بھی کروائی جائے گی کمیٹی یقم دسمبر تک ریپورٹ وزارت دفاع کو جمع کروائے گی اور اگر کمیٹی کو مزید وقت درکار ہوا تو وزارت دفاع سے رجوع کیا جائے گا اب اس راشنی کے اندر دیکھئے کہ کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جب چاروں اطراف میں چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے کھولا گیا تو دیکھئے کہ کون سا کونہ ایسا ہے جہاں پر مشکل پیش آ سکتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نمی بار